موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیر سے ہوں گے سیو ہوں گے انشاءاللہ اور ہم سب بھی بہت خیریت سے ہیں الحمدللہ آپ سب کی دعا سے میں آج دو دن کا ولوگ شیئر کر رہی ہوں ریسپیز کے ساتھ یہ ٹوینٹی سکت رمضان ہے جہاں میں نے بہت کوششوں کے بعد بھی کچھ نہیں بنا سکی کیونکہ کبھی ہم جو سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں تو پھر ہزبن نے سیچویشن دیکھ کے گھر کی باہر سے ہی مٹھائی لالی تھی فاتحہ گھر پر ہو گئی تھی اور یہ نیکسٹ ڈے ہے جہاں میں اوٹی جی میں گرل چکن بنا رہی ہوں اور شرخمہ بناوں گی اور ایک ایزی ریسپی رائز کے ساتھ تو چلیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں پہلے شرخمے سے تو شرخمے کے لیے میں نے سیمیاں لیے ہیں وائٹ والے پلین سیمیاں 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 جو بھی آپ کہتے ہیں وہ اور اکثر میں نمکین سیمی میں ہی شرخمہ بناتی ہوں بس بار انہوں نے فرس ٹائم ہی یہ پلین واری سیمی لائی ہے تو ٹرائی کر رہی ہوں تو ڈرائی فروٹس میں میں نے بادام کاجو اور پشتہ لیا ہے چیرون جی بھی میں ایٹ کر دی لیکن اس کی چھلکے اتارنے میں بہت ٹائم لگ جاتا اس لیے پھر میں نے وہ سکپ کی ہے بارک بارک سا میں نے ڈرائی فروٹس کو کٹ کر لیا ہے اور گھی ایٹ کیا ہے سائیڈ میں دودھ بھی بوائل ہونے کے لیے چڑھا دیا جب تک دودھ بوائل ہوتے رہے گا گھی بھی پگھل تو میں اب اس میں پہلے ڈرائی فروٹس ایٹ کروں گی جو میں نے کٹ کر رکھ لیے تھے ڈرائی فروٹس کے طور پر آپ کچھ بھی ڈرائی فروٹس لے سکتی ہیں یہاں میں نے پینٹ خجور سرف کرنے سے پہلے اس میں ایٹ کیا تھا وہ کلپ میں یہاں ایٹ نہیں کر پائی اور جو سیویا تھے وہ ایک حصہ میں نے لے لیا تھا اس کو پورا چورا کر کر 75% میں نے اس کو فرائی کر لیا ہے یہاں گھی میں اور یہ 200 گرامز شگر ہے چکر اس کو بھی میں نے سیویاں اور ڈرائی فروٹس کے ساتھ ہی ایٹ کر لیا ہے تب تک یہ تھوڑی پگ لے گی میں پھر اس میں دودھ ایٹ کر لوں گی اور یہ ریڈی ہے ہمیشہ الگ طریقے سے بناتی ہوں فرس ٹائم ہی ایسا بنایا ہے اور الحمدللہ بہت مزے کا بنا تھا اچھا بنا تھا ایک لیٹر دودھ میں ہی میں نے بنایا ہے مختصر سا اور شرخمہ ہو گیا تھا ریڈی اب گریل چکن پہ چلتے ہیں کیونکہ مجھے بہت ایزی والا ڈینر بنانا تھا اور سپیشل بھی تو میں نے پھر یہ ریسائٹ کیا کہ گریل والا چکن رائز بنا لوں گی اور شرخمہ بس سپیشل بھی ہو جائے گا اور مجھے زیادہ برڈن بھی نہیں پڑے گا کیونکہ پتہ نہیں نیہا کو کیا ہو گیا تھا بچے کب کیسا بیہیف کرتے ہیں اس کا کچھ نہیں لگایا جا سکتا اور پتہ ہی نہیں ہوتا کب وہ کیا کریں گے برحل میں نے گریل چکن کے لیے یہاں بڑے دو چمچ دہی لیا ہے اس میں چکن مسالہ اگر پیسٹ لال میرچ پوڈر ایٹ کر رہی ہوں نمک ہلدی پوڈر گھر کا پیسا ہوا گرم مسالہ اور ریڈ فوڈ کلر آپ چاہے تو کریں یا نہیں آپ کی مرضی اچھے سے اس کو مکس کر لیا ہے اور ساتھ میں تھوڑا سا گی آٹ کیا ہے آپ چاہو تو بٹر بھی اس میں آٹ کر سکتی ہیں اویل آٹ کیا ہے ایک چمچ ایک بڑا چمچ اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اس میں کوئی بھی لمس وغیرہ نہیں رہنے چاہیے اور سابی چکن کو اچھے سے مارینیت کر لوں گی اور میں نے کٹس چکن کی دکان سے ہی لگ وال یہ تھے ان کو پہلے ہی کہہ دیا تھا میں نے تو سارے کٹس میں ہر جگہ سائٹس میں اس کے جوائنٹس میں اور اس کی کیاویٹی میں بھی میں نے سارا مسالہ اچھے سے رپ کر دیا ہے اچھے سے مارینیٹ کر کر رک دیا ہے یہاں میرے پاس نیمو تھا نہیں میں مانا بھوئے گئی تھی اور میری کا سیزن ہے تو کیری ہمیشہ ہو رہی ہے گھر پہ ہوتی ہی ہے گھر پہ تو میں نے ہاں کیری لی ہے ایک اور اس میں ہرہ مسالہ ایٹ کیا ہے نمک حضب ضرورت اور ادرک لیسن لیسن کی کچھ پوتیاں لی ہے اور ادرک ایک اینج کا دکڑا لیا تھا جو میں نے چھوٹے دکڑوں میں کٹ کر لیا ہے اب یہاں چکن مسالہ اٹ کر رہی ہوں تندوری چکن مسالہ اب اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور یہ مسالہ ہرہ مسالے کا جو مکسچر ہے وہ مرگی کے کیوٹی میں رکھوں گی تاکہ اچھا سا فلیور آ جائے اور میں نے صرف یہ ایکسپریمنٹ کیا تھا بہت ہی اچھا بنا تھا ان فیکٹ میں نے لاز نائٹ بنایا تھا یعنی کل بنایا تھا سہری میں ہم لوگ کھائے تھے تو میں تھوڑے سی چینجز کیے انشاءاللہ آگے آنے والی فیوچر ویڈیوز میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی اور وہ بہت اچھا بنا تھا ویڈر وائز آپ لوگ ریسپیز بھی چینج کر سکتے ہیں تاکہ آپ پیاس وغیرہ نہ لگے ابھی سمر سیزن ہے تو اس حساب سے میں نے سپائیس اور سارا میٹیریل یوز کر کر بنایا تھا یہ والا بھی اچھا تھا لیکن بہت سمپل اور ایزی تھا تو میں نے اچھا ریپ اپ کر لیا فوائل سے اور اس کو آدھا گھنٹا میرینیٹ ہونے دیا اس کے بار میں نے اوٹی جی میں اس کو رکھ دیا تھا اوٹی جی میں میں نے اس کو خریبا 80 منٹس کے لیے رکھ دیا تھا پری ہیٹ اوون میں 230 ڈگری پہ کیونکہ مرگی تھوڑی سی بڑی تھی شاید سوہ 2 کلو یا 2 کلو کی مرگی تھی تو اس کو ٹائم تھوڑا زیادہ چاہیے تھا تو میں 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 اس حساب سے OTG کی سیٹنگ کی تھی اور یہاں میں کشمش تل رہی ہوں ہرا مسالا اور ہری مرچے گھی میں تل لی ہے باسمت رائز میں رائز بنائے ہیں اور جب یہ half کھو جائے رائز کھو کر میں تو یہ تلا ہوا مکچور میں نے رائز میں آٹ کر دیا ہے لگا لگا دیکھی تھی چکن اچھے ہو رہا ہے اور یہ بہت بہترین چکن بنا تھا بہت اچھا بنا تھا اور رائز بھی بن گئے تھے بینا سی ٹھیک اس کو سیم پروسیجر کے ساتھ بنا سکتی ہے تو ملتی ہو نیکس ولوگ میں انشاءاللہ تکیر اللہ حافظ